بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میت کرتی ہیں سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج ہم لوگ بہت ہی مزے کی ریسپی بنانے والے ہیں کیونکہ آج ہم لوگ بنائیں گے گرین چیلی چکن تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے پیاز جس کو آپ نے بری کٹ کر دینا ہے اور ساتھ میں آپ نے چکن ایڈ کر دینا ہے چکن جو ہے وہ میرا تقریباً ایک کے جسے کچھ ہی کم ہے کیونکہ میں نے اس کو پہلے سے واش کر کے فریز کر لیا تھا ساتھ میں آپ نے اس میں پانی شامل کرنا ہے نمک شامل کرنا ہے اور چٹکی بھر آپ نے اس میں خلدی شامل کرنا ہے اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر کے کور کر کے رکھ دینا ہے کیونکہ یہ اس لیے ہم نے پانی اس میں ڈالا ہے تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ اچھے سے گھل جائے پانی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں آپ نے اس کو کم سے کم دس پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو وکے وکے سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ ٹوٹے نہ ایسے ہی آپ نے اس کو کور کر کے پکرنا ہے جب اس کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا پلاسٹ میں آپ نے اس میں گرین چلی چکن بنا رہے ہیں اس میں چٹنیا اٹ کرنے کیونکہ دھنیا نہیں تھا اس لیے میں لون میں سے دھنیا توڑنے کے لیے چلی گئی تھی کیونکہ آپ نے اس میں دھنیا کی چٹنے ڈالنی ہے تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ بہت خوبصورت آئے جب پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا تو لاسٹ میں آپ نے ایک کٹوری بھر کے اس میں دہیں آئٹ کرنی ہے کیونکہ ہم لوگ پہلے ایک کٹوری بھر کے آئٹ کریں گے کچھ دہیں ہم لاسٹ میں بھی شامل کریں گے اس کی آپ نے اچھے سے بنائی کرنی ہے تاکہ دہیں ڈالنے کے وجہ سے جو اس میں سے پانی نکلے گا وہ بھی اچھے سے خوشک ہو جائے جب دہیں کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں ہری مرچ ڈالیں گے کیونکہ اس میں ہم لوگوں نے کیوں بھی اور مرچ کا استعمال نہیں کرنا صرف اور صرف اس میں ہری مرچ ہی جائے گی کچھ ہری مرچ آپ نے بھریک کٹ کر کے ڈال دینی ہے اگر آپ لوگ گرین چلی چکن جب بھی بنائیں آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیشہ سے بھریک ہری مرچ کا استعمال کریں کیونکہ اس سے اس کا تیکھا پن جو زیادہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ موٹی واری مرچ استعمال کریں گے تو ایک تو اس سے کلر بھی بہت زیادہ گرین ہو جائے گا اس میں تیکھا پن نہیں آئے گا کچھ ہری مرچ آپ نے کٹ کر کے ڈال دینی ہے تقریباً تین چار ہری مرچ آپ نے کٹ کر کے ڈال دینی ہے تین چار ہری مرچ آپ نے دھنیے کے چٹنیوں میں ڈال کے اس کو بلینڈر میں اچھے سے بلینڈ کر کے وہ ڈال دینی ہے اس میں تاکہ جو ہمارا چکن کا کلر ہے گرین سا وہ بہت ہی پیارا سا نکل کے آئے ہری چٹنی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کی اچھے سے بھنائی کرنی ہے جب اس کی اچھے سے بھنائی ہو جائے گئی اور اس کا پانی ڈرائی ہونے لگ جائے گا تو اس میں آپ نے ہاف چمچ کے قریب خشک دھنیا ایڈ کرنا ہے یہ صرف ہم لوگ اپنے خشبو کے حساب سے ڈال رہے ہیں اگر آپ لوگ کو نہیں پسند تو آپ اس کو سکیب بھی کر سکتے ہیں قریباً ہاف کٹوری اب وہ اس میں ہم لوگ شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے ہم لوگ ڈرائی کر لیں گے جب یہ اچھے سے اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا تو لاسٹ میں ہم لوگ اس میں ملائی آئیڈ کریں گے ایسے آپ لوگ کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ نے کم سے کم کوئی چار پانچ چمچ جو ہیں نا وہ ملائی کے آئیڈ کرنے ہیں اور اس کو اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے جب ملائی اس میں اچھے سے مکس ہو جائے گی اور اس میں سے گھی نکلنا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ نے آنچ کو ہلکی کر دینا ہے آپ نے بہت تیز آنچ پر بھی اس کو نہیں بنانا جب آپ نے کریم ایڈ کرنی ہے تقریباً ایک منٹ کے بعد آپ نے آنچ کو ہلکی کر دینا ہے کم سے کم تین چار منٹ کے لیے جیسے ہی آپ کو لگے کہ اس میں سے گھی نکلنا شروع ہو گیا ہے تو آپ نے آنچ کو ہلکی کر دینا ہے تین چار منٹ آنچ ہلکی کر کے آپ نے پکانا ہے تاکہ اس میں اچھے سے گھی نکل ہے اور جو ہم چکن کا ہمارا گرین چلی چکن کا کلر ہے وہ بھی نکل ہے کیونکہ ہم لوگ ایک ہی قسم کی کڑاہی کھا کھا کے اکثر اقاد ہمارا دل بھر جاتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ ڈیفرنٹ سٹائر میں چکن کڑائی ہو اس لیے اگر آپ لوگ اس سٹائر میں گرین چلی چکن کو ٹرائی کریں گے تو یہ بہت ہی مزے کی اور یونیک ریسپی بنتی ہے اگر آپ لوگ کے گھر پہ اچانک سے گیسٹ آ چکے ہیں تو آپ لوگ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ لوگ اچانک میں کیا بنائیں تو بہت ہی جٹ پٹ میں آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ ایک گرین چلی چکن بنائیں اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور آئی ہوپ آپ کے جو گیسٹ ہوں گے ان کو بھی یہ بہت ہی مزے کا لگے گا اور لاسٹ میں آپ لوگ اس میں ڈرائی فروٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ بادام وغیرہ جو اس کا ٹیسٹ ہے یہ بہت ہی مزے کا آتا ہے ایسی اپشنل ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں دیکھئے ہمارا گرین چلی چکن ریڈی ہو چکا ہے اب ہم لوگ اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے کیونکہ کوئی بھی کھانا اگر آپ لوگ بہت مزے کا بناتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ اس کو اچھے سے ڈیش آؤٹ کریں کیونکہ کھانے والا اگر آپ کے گھر میں کھانا کھا کے جائے تو واقعہ میں یاد کریں دیکھئے ہمارا گرین چلی چکن کتنے مزے کا ریڈی ہو چکا ہے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ